بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپن سیکرٹ کے دوستو پشامدین دوستو قائد عظم محمد علی جنہ جن کے بارے میں مختلف واقعات نکل کیا جاتے ہیں وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان بنے جب 1885 میں کانگرس کا قیام عمل میں آیا بررشگیر پاکو ہند میں تو قائد عظم محمد علی جنہ جو ہیں 1906 میں انہوں نے کانگرس کو جوائن کیا اور کانگرس جو تھی اسے ہندوں کی ڈومیننٹ جماعت کہا جاتا تھا یہ انگریزوں نے ہی بنوائی تھی اے اوہیوم نے لیکن قائد عظم محمد علی جنہ جن کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان بنانے کی تھان لی تھی یا زد کی تھی ایسا ہرگز نہیں تھا قائد عظم محمد علی جنہ شروع شروع میں جب وہ کانگرس کا حصہ تھے تو انہوں نے مسلمانوں اور ہندوں تونوں قوموں کی بقا کے لیے کام کیا اور انگریزوں سے ایسا کانسٹیٹویشن فریم ورک بناوانے کی کوشش کی کہ جن میں پورے جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ہندوں ہیں یا دیگر اقوام جتنی بھی ہیں ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو سیکیور کیا جائے انیس سو چھے میں آل انڈیا مسلم لیگ بھی ڈاکا میں اس کا قیام ہو چکا تھا لیکن پھر بھی قائد عظم کانگرس کا ہی حصہ رہے اور مسلمانوں اور ہندوں کی بقا کے لیے وہ کام کرتے رہے لیکن جلد ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ ادراک ہو گیا یہ جو کانگرس جماعت ہے یہ سراسر ہندوں کی انٹرسٹ کی بات کرتی ہے اور مسلمانوں کے انٹرسٹ کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا جاتا انہوں نے پرپور کوشش کی ان کے جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ نیگوسیشن ہوتی رہی اور ان کو اس بات پر قائل کرتے رہے کہ مسلمانوں کی حقوق کا بھی خیال رکھا جائے لیکن ہندو جو تھے وہ ہر ترمی کا شکار تھے اور وہ ہر صورت میں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو دبایا جائے کیونکہ ان کا جو نظریہ تھا ان کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ تو اس علاقے کے ہے ہی نہیں انہوں نے ہمارے علاقے پر قبضہ کر لیا ساتھ سو بارہ میں آکر محمد بن قاسم کی صورت میں تو وہ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتے تھے لیکن قائد اعظم پھر بھی بڑے آپٹیمسٹ تھے اور چاہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان کوئی کمپرومائز ایسا ہو جائے کہ دونوں قومیں ایک جان ہو کر اس برہ سگیر میں زندگی گزاریں اور یہ جو انگریز ہیں ان کے تسلط سے چھٹکارہ حاصل کر لیں پھر جب انیس سو چھے میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آ گیا تو انیس سو تیرہ میں پھر قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کو بھی جوائن کر لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کانگریس تھی وہ صحیح طریقے سے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر رہی تھی اگرچہ انہوں نے نمائدگی دی تھی مسلمانوں کو اپنی جماعت میں لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح قائد اعظم چاہتے تھے تو آل انڈیا مسلم لیگ کا بھی حصہ بنے اور اس کے لیے بھی کام کیا پھر دوبارہ ایک کوشش کی انیس سو سولہ میں ایک معاہدہ کروایا لکھناؤ معاہدہ لکھناؤ جسے میساکے لکھناؤ کہا جاتا ہے کہ جس میں ہندووں کو اس بات پر قائل کیا کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کا مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کو سیپرٹ الیکٹوریٹ کا جو حق ہے وہ دیا جائے یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے ہی نمائندے کو منتخب کریں گے مسلمان کو ہی گوٹ دیں گے تو اس پر انہوں نے قائل بھی کر لیا لیکن ہندووں نے پھر وہ مساک جو تھا وہ دوڑ دیا پھر آپ نے کانگرس کو خیر بات کہا اور انیس سو بیس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا پرمنٹ حیصہ بن گئے اور اس کی صدارت شروع کر دی تو پھر آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے آپ نے تحریک پاکستان کا آغاز کیا پھر بھی آپ بلکل ایکسکلوزیو یہ نہیں کیا تھے کہ پاکستان بنا دیا جائے بلکہ آپ نے مختلف کانسٹویشن فریم ورک دیئے تھے جس میں آپ کہلیں کہ انیس سو انتیس میں جو چودہ نکات آپ نے دیئے اس کے علاوہ جو آپ مختلف گولمیز کانفرنس میں جو آپ باتیں کرتے رہے تو اس کا ارگز مقصد نہیں تھا کہ پاکستان بنے اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی ٹرسٹ جو ہیں ان کو سیکیور کیا جائے لیکن ہندو ایسا نہیں چاہتے تھے تو بالاخر پھر جب گولمیز کانفرنس کا واقعہ پیش آ جہاں گاندھی جو ہے وہ زد پر اڑکے اور مسلمانوں کو کوئی بھی حق دینے پر آمادہ نہیں تھا تو آپ نے لندن میں ہی پھر سکونہ تک تیار کر لی اور جو برسگیر کی سیاست تھی اس کو خیر بات کہہ دیا لیکن بعد میں پھر علامہ اقبال جو آپ کے دوست تھے اور دیگر رفاقہ اور آل انڈیا مسلم لیگ کے جو دیگر لیڈرز تھے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیے آپ کی بہت ضرورت ہے برسگیر میں تو پھر آپ آئے پھر بھی نیگوسیشن جاری رہی مختلف پروگرامز آتے رہے اور مختلف جو ہیں وہ سیجیشن آپ دیتے رہے لیکن ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو حق دینے کے لیے تیار نہیں تھے سب سے پہلے جو پاکستان بنانے کا آئیڈیا دیا تھا وہ علامہ اقبال نے جب فرسٹ سیشن تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا تو خطبہ علا آباد سے کہا جاتا ہے اس میں علامہ اقبال نے دیا تھا پھر اس کے بعد 23 مارچ 1940 کو لہور منارے پاکستان میں قید اعظم نے کھل کر یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان بنا دیا جائے تو بالآخر پھر 14 اگست 1947 کو آپ کی بے بنا محنتوں اور آپ کی سنسیریٹی کے ساتھ پاکستان مارچ دے وجود میں آئے تو دوستو اوپن سیکرٹ کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ